الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد کسی بھائی نے درود تاج کے بارے میں سوال کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ درود تاج اس کے بہت سے فضائل بتائے جاتے ہیں اور یہ درود پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے پہلے نمبر پر گزارش یہ ہے کہ اس کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے مثلا اس درود سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کے عرض و مند کو چاہیے کہ چاند کی پہلی جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں بعد نمائد عشاء پاک اور صاف رباس پہن کر اور خشبو لگا کر اس درود کو باوضو ستر متباہ پڑھ کر دانہ ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف ہوں کر کے سو جائے اور گیارہ شب مسلسل یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوگا اور آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی نیز جادو دور کرنے کے لیے غربت دور کرنے کے لیے رنجو غم دور کرنے کے لیے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے دشمنوں کے شر دور کرنے اور فراہی رزق کے لیے اس کو چالیس روز رات کو خلوت میں بیٹھ کر اکتالیس مرتبہ پڑھنا انتہائی مفید ہے درود تاج پہ گفتگو باد میں ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں حرانگی ہو رہی ہے ان فضائل کے اوپر جو اس درود کے بتائے گئے ہیں کہ اپنی طرف سے اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس درود کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا یہ بہت بڑی جرت ہے اور پھر یہ کہنا تحدید اپنی جانب سے کرنا کہ چاند کی پہلی جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں اور پھر عشاء کے بعد اور پھر باوجود ہو کر اور پھر ستر مرتبہ پھر دانہ حاصل کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرح موں کر کے سو جائے اور گیارہ راتوں میں ایسا کرے تو پھر یہ کام ہوں گے یہ سب اپنی طرف سے باتیں بنائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ان سے دور رہنا چاہیے اور پھر یہ کہنا کہ یہ درود پڑھنے سے جادو دور ہوگا گربت دور ہوگی رنج و غم دور ہوں گے ظالموں کے ظلم سے نجات ملے گی تو یہ سارے دعوے بغیر کسی دلیل کے ہیں اور یہ بہت بڑی جرت ہیں اور بہت بڑی جسارت ہیں رب العالمین ہمیں ایسی جسارت سے محفوظ رکھے اس کے بعد اس درود کی طرف آتے ہیں اس کے الفاظ کی طرف تو ان الفاظ میں مبالغہ ہی مبالغہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا آپ نے کہا تھا میری ذات کے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا غلوف نہ کرنا حد سے آگے نہ بڑھنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوف کیا تھا مبالغہ کیا تھا آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ درود مسلسل مبالغہ اور غلوف کے اوپر مشتمل ہے جس غلوف سے آپ نے روکا تھا اور دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ سے اظہار محبت و عقیدت ہے اگر عیسائی یہیں اظہار محبت و عقیدت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ کریں یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیں تو ہم کہیں گے کہ شرک ہے غلط ہے لیکن مسلمان جو چاہیں کریں بڑی عجیب بات ہے اس درود میں یہ الفاظ آپ کے لئے اسمار کیے گئے ہیں کہ دعفع البلائی والوبائی والقہتی والمرضی والعلم کہ آپ بلاؤں کو وباؤں کو کہسالی کو بیماریوں کو اور دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں جبکہ یہ سالی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں مسیبتیں دور کرنے والا وہ ہے وبائیں دور کرنے والا وہ ہے کہسالی ختم کرنے والا وہ ہے بیماری ختم کرنے والا وہ ہے نبی علیہ السلام اگر بیماریاں دور کرنے والی ہوتے تو آپ خود کبھی بیمار نہ ہوتے جبکہ صحیح عادی سے ثابت ہے کہ آپ پہ جادو بھی ہوا اور آپ کو ایک یہودی عورت نے ایسا گوچ کھلا دیا جس میں زہر تھا اور آپ کو پتا نہیں چلا کچھ لکمیں کھا لیے بعد میں پتا چلا آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی یہ گوچ کھایا اس قدر قدرت رکھنے والے ہوتے تو یقینا اپنے صحابہ کو زہر کے اثر سے بچا لیتے اور اپنے آپ پہ کبھی بیماری نہ آنے دیتے آپ کے زمانے میں کہسالی ہوئی تو آپ نمازیں اس اس کا احتمام کرتے رہے نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے تو یہ مبالغہ جو ہے یہ کفر و شرک کے زملے میں آتا ہے اس سے بچنا چاہئے ایسے ہی ضرورت میں آگے چل کے کہا گیا ہے و جبریل خادمہو کہ جبریل علیہ السلام آپ کے خادم ہیں آپ کے نوکر ہیں یہ بھی بہت بڑی جرت ہے اللہ تعالیٰ 27 سپارے میں سورہ نظم میں یہ فرمائیں کہ علمہو شدید القوہ کہ نبی علیہ السلام کے جبریل علیہ السلام معلم ہیں انہوں نے آپ کو قرآن سکھایا ہے دین اوپر سے لاکر آپ کو سکھاتے رہے ہیں تعلیم دیتے رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ آپ کے خادم ہیں اور اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کس ضرور میں کس قدر مبالغہ ہے آگے ایک جگہ کہا گیا کہ نور ام نور اللہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ بھی غلط ہے آپ کی تعلیمات نور ہیں آپ کے زبان سے جو کلام نکلتا تھا وہ نور تھا لیکن خود ذاتی طور پہ آپ نور نہیں بلکہ بشر تھے اس لیے آپ کو غم آتے رہے تکلیفیں پہنچتی رہیں زہم لگتے رہے خون آپ کا بہتا رہا دانت آپ کے شہید ہوئے آپ نے شادیاں کی پشاب کھانے کے آپ محتاج تھے کھانے کے آپ محتاج تھے یہ سب وہ نشانیاں جس سے پہ چلتا ہے کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے البتہ جو دین آپ پہ نازل ہوا وہ نور ہے جو کلام آپ پہ نازل ہوا وہ نور ہے تو خلاص اقلام یہ ہے کہ یہ درود منسلسل غلو اور مبالغے پہ مشتمل ہے اس لیے اس سے دور رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نیات فرمائے